پاکستان آج ایک بے یقینی کسی کیفیت میں کسی کو نہیں پتا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے ہم سنتے آتے تھے کہ بھئی پولٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے بے یقینی ملک کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ آج کے حالات پاکستان کے دیکھیں کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک ایسی بات آتی ہے جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ سٹاک ایکشینج ہے وہ نقصان کر رہا ہے کریش کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بلکل سٹینڈ سٹل ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نئی انویسمنٹ آ نہیں رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو انویسمنٹ ہے وہ نکل کر باہر جا رہی ہے ایسے حالات میں کون اپنا پیسہ لگائے گا کون اپنی انویسمنٹ کرے گا تو ایڈ دس مومنٹ اگر اگر ساری سیاست میں ساری پوائنٹ سکورنگ میں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے اگلی صبح تک حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور ایک دوسرے کو نیچہ گرانے میں لگے ہوئے ہیں اور رات کو جو وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہو کر اس کے بعد سو جاتے ہیں نقصان ملک کا ہو رہا ہے نقصان عوام کا ہو رہا ہے اس لئے کہ اس تمام گفتگو میں ان تمام کاروائیوں میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پچیس کروڑ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کسی کو یہ فگر نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے کسی کو فگر نہیں ہے کہ کہاں پر کسی کو دوا چاہیے کسی کو سکول چاہیے کسی کو روٹی چاہیے کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے کسی کو فگر نہیں ہے کسی حکمران تبکے کو کسی اپوزیشن کی جماعتوں کو پارلمنٹیریانز کو کسی کو یہ فگر نہیں ہے سب کو یہ فگر ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن والوں کو یہ فگر ہے کہ حکومت کیسے گرائیں حکومت والوں کو یہ فگر ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو کس طرح سے بند کریں چور کہیں ڈاکو کہیں بند کریں اس تمام معاملے میں اگر کسی کی پہلی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً وہ حکومت وقت کی آتی ہے کہ حکومت وقت ایسے انحالات پیدا کریں ایسی باتیں کریں ایسا محول پیدا کریں جہاں پر ریکنسیلیشن ہو جہاں پر تمام جو کہ جیتی ہوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں بیٹھیں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے کر ملک کے لیے کوئی کام کیا جائے لیکن غزب خدا کا کہ وزیر آزم جب بھی بولتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں آخری جو ان کے تقریر ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد انہوں نے سب کو ڈاکو کہہ دیا چور کہہ دیا سب کو کرپ کہہ دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وزیر آزم اگر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلان ڈاکو ہے فلان چور ہے تو اس چوروں کو پکڑے گا کون ان ڈاکو کو پکڑے گا کون اب کیا یونائٹڈ نیشن کی فوج بلانی ہے کہ یہاں پاکستان میں بھئی اگر یا تو ہمیں بتاؤ نہیں تو ہم تسلی سے سو جائیں گے کہ بھئی آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ چور ہیں ڈاکو لیکن اب آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اب تو چوروں کو پکڑے گا کون بھئی وزیر آزم ہی جب کمپلین کر رہا ہے تو پھر یہ ملک کے پچیس کروڑ لوگ کہاں جائیں گے آپ نے تو یہ کہہ کر بار بار یہ کہہ کر کے فلاں چور ہے ڈاکو اور وہ آرام سے پھر رہا ہے تو آپ نے تو اس ملک کے لوگوں کی ہوب جو امید ہیں اس کو آپ نے فارق کر دیا میں کوئی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن فارق کر دیا ہے اب ہم کس سے فریاد کریں کہ آپ کو پتا ہے اور آپ کچھ کرنی چکرے تو خدا کے واسطے وزیر آزم صاحب بڑی مہدبانہ گزارش ہے کہ یہ چور ڈاکو جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسیملیوں میں پہنچا دیا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں خدا کے واسطے آپ ان سے بات کریں اور عوام کے لیے بات کریں اپنے لیے بات نہ کریں میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایگو آپ کی انہ بلکل سپریم ہے لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں ریفارمز کی بات کریں سب سے پہلے پہلے آپ اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے الیکشن کے پروسس کو ایسا بنا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا اعتماد آ جائے کہ میرا ووٹ جدر میں ڈالوں گا وہیں سے نکلے گا اور میرا ووٹ زائے نہیں ہوگا تو اس کے لیے الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے اور اس الیکٹورل ریفارم کے لیے آپ کو ان تمام جن کو آپ چور ڈاگو کہہ رہے ہیں یہ اسیملیوں میں موجود جن کی ضرورت پڑے گی دوسری بات آپ یہ کریں خدا کے واسطے کہ دیکھیں اس ملک میں اس وقت تک بھلائی نہیں آسکتی آپ بھلے فرشتے لے کر آ جاؤ کیوں اس وقت تک بھلائی نہیں آسکتی جب تک آپ آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چپٹر انکلوڈ نہ کرو ملک میں ابھی پرابلم کیا ہے کہ وزیراعظم آتا ہے عود اٹھاتا ہے کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ آئین میں اس کے کام کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں وزیراعظم آتا ہے ملیکٹ ہوتا ہے آتا ہے اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ پرونچل گورنمنٹ کے سارے رولز آف بزنس لکھے میں آئین میں لکھے میں مسئلہ کہاں آتا ہے جب آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی آدمی آتا ہے اگلے دن سے اس کو پتہ ہی نہیں اختیارات کی جنگ شڑ جاتی ہے مسائل آ جاتے ہیں بھائی میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے اس لیے کہ آئین نے صرف چار لائنیں لکھ دی ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے اس چار لائنوں کو وزیر اعلیٰ پرونچل گورنمنٹ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو پاکستان کے لوگوں کی دہلیزوں تک مسائل کے حل کو پہنچانے کے لیے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چپٹر انکلوڈ کرنا لازم ہے لازم ہے جس طرح سے وفاق کی حکومت کا وفاق کی وفاق کی کو چلانے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کا چپٹر ہے صوبائی گورنمنٹ کا چپٹر ہے اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کا آئین میں ایک چپٹر انکلوڈ ہونا چاہیے آپ یہ کرے گا کون آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں یہی اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے پارلیمنٹ اس وقت کر پائے گی جب آپس میں مل کر بات کریں گے یہ ہیں عوامی مسائل یہ ہیں عوامی ایشوز جن سے پھر آپ ہیلتھ ریفارم کرو آپ جوڈشری ریفارم کرو پھر آپ ایجوکیشن ریفارم کرو خدا کے واسطے دھائی کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں جن کی عمر اسکول میں جانے کی وہ اسکولوں سے باہر ہیں دھائی کروڑ کی آبادی والے دنیا میں ایک سو ایک سو پیسٹھ ملک ہیں جو کہ دھائی کروڑ سے کم کی آبادی ہیں یعنی ہم اس ملک میں جاہل بچوں کی ہماری جو تعداد ہے وہ ایک سو پیسٹھ ملکوں ملکوں سے بڑی تعداد ہے ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر 44% اسٹنٹڈ گروہ تھے کہ بچے کے دماغ نہیں بڑھلا اس کو پانی نہیں مللا اس کو غزہ نہیں مللی پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس پولیس ریفارم نہیں ہیں ہمارے پاس ایڈوکیشن ریفارم نہیں ہیں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ریفارم نہیں ہیں یہ وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں جو کہ عوام کا جن سے تعلق ہے لیکن حکومت اور اپوزیشن اپنی لڑائی ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ابھی تو اس مہینے کے کیلنڈر میں مختلف ڈیٹس ابھی لگی ہوئی ہیں کہ فلا دن مظاہرہ ہوگا لڑائی ہوگی فلا دن جلوز نکلے گا لڑائی ہوگی تو ڈھائی تین سال ایسے گزر گئے اور اگلے پتہ نہیں دو سال بھی اسی چکر میں گزر جائیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کی حکومت اس طرح کی حکمرانی کے اوپر یہ بیوروکریسی تو ایک فائل سائن نہیں کرے گی ان کو نہیں پتا کہ آج ہم اس حکومت کی بات مانیں گے کل کو پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے ہم نے یہ ایڈمیسرشن چلائی ہیں آپ کو اعتماد دینا پڑتا ہے ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا نادر موقع تھا کراچی کی جو پارٹی ہے ایم کیم جس کے پاس سات سیٹیں تھیں سات سیٹیں ہیں ان کو وزیر آزم کو اعتماد کا ووڈ چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی تھین میجورٹی ان کے پاس اس اعتماد کے ووڈ بالکل ان کو دیتے لیکن وزیر آزم سے ایک گزارش کرتے کہ وزیر آزم صاحب ہمارے شہر کی آبادی کم گندی گئی ہے اور آپ کی اس فیڈل کیبنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ اسی غلط آبادی کو انڈوس کر دیا ہے خدا کے واسطے آپ کے ہاتھ میں یہ کسی پرونچل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں وزیر آزم صاحب اس آبادی کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں فیڈل کیبنٹ کے ڈیسیجن کو آپ موطل کریں اور پانچ پرسنٹ آئین میں جو آڈٹ لکھا ہوا ہے اس آڈٹ کو کروا لیں کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا یہ تو اتنی مناسب بات تھی اور آرام سے وزیر آزم سے اس موقع پہ جبکہ وزیر آزم کو ایک ایک ووٹ چاہیے آپ کے پاس سات ووٹ تھے آپ یہ کام آسانی سے آرام سے کروا سکتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے وہی پرانی جو ہے وہ ڈیمانڈ لیس وہی پرانی تقریر یہ کام بھی یہ موقع بھی ہاں سے جانے دیا یہ موقع بھی ہاں سے چلا گیا اور کراچی کے لوگوں کی غلط آبادی کے اوپر انڈورسمنٹ جو ہوئی بھی ہے وہ غلط ہی رہ گئی ہے یہ بہت یہ بہت بڑا نقصان ہے کراچی کے لوگوں کا کراچی کی آبادی اگر صحیح گنیں گے تو کراچی کی سیٹیں پڑھیں گے کراچی کو پانی کا پانی زیادہ ملے گا کراچی کو پیسے ایڈوکیشن کے زیادہ ملیں گے ہیلتھ کے زیادہ ملیں گے اور کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ اتنی پاپولیشن ہے کہ سندھ کی پاپولیشن کا آدھا انسان کراچی میں رہ رہ رہا ہے ففٹی پرسن کراچی جو جیتے گا پھر وہ سندھ میں حکمرانی کرے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو یہ موقع تھا یہ مسائل حل کر سکتے تھے پاک سردامین پارٹی لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہے ساری پارٹیاں فیل ہو گئی ہیں ہمارے پاس ہی اس شہر کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک پاکستان کے لوگوں کے حالات کو بدلنے کا فورمولہ ہے ہم نے پریکٹیکلی اس شہر کو چلا کر دکھایا ہے جو کہ ایک سو بائیس ملکوں سے بڑا شہر ہے ہمارے پاس کام کی لیگیسی ہے ہماری دامن پر کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ ہم پر الزام لگا سکتے ہیں ثابت نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس شہر اس کراچی جیسے شہر کو بنا کر دکھایا ہے آج ہمارے پاس یہ ریفارم کا ایجنڈا پورا موجود ہے میں تمام پاکستانی اسے کہتا ہوں کہ پاکست زمین پارٹی کا ساتھ دیں انشاءاللہ اس ملک میں صحیح معینوں میں حقیقی معینوں میں تبدیلی جو کہ گھروں پہ لوگوں کے حالات چینج ہوں گے انشاءاللہ پاکست زمین پارٹی ہی لے کر آئے گی آپ کا غوش اپیر ہم کوئیٹا میں انیس تارک کو جلسہ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ بڑی تعداد میں کوئیٹا کے جلسے میں انشاءاللہ شریک ہوں گے اچھا ڈائی سال ہو گئے موجودہ حکومت کو اور ڈائی سال سے ہم آپ سے بھی سن رہے ہیں کہ آپ وزیراعظم کو یہ بار بار مجموعات مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں موجودہ حکومت کی پالیسی کوئی سمجھ آتی کہ ڈائی سال تو ہو گئے ان کو کیا چاہتی کیا ہے موجودہ حکومت کی پالیسی موجودہ حکومت کو بھی سمجھ میں نہیں آتی اور مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ سب سے پہلی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے جب حکومت میں جب آ جاتے ہیں تو آپ جھگ جاتے ہیں آپ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں آپ لڑائی نہیں کرتے لڑائی تو اپوزیشن کرتی ہے یہاں تو حکومت خود سے لڑائی کے مواقع ہر دن لڑائی کے مواقع دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جیسے بھی لوگ ہیں وہ خود اس روش سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک اس طرح عوض باللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوغدتا من لسانی یفقہ و قولی صلی اللہ علیہ وآبی بیوالی وسلم پاکستان آج ایک بے یقینی کسی کیفیت میں کسی کو نہیں پتا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے ہم سنتے آتے تھے کہ بھئی پولٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے بے یقینی ملک کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ آج کے حالات پاکستان کے دیکھے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک ایسی بات آتی ہے جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ سٹاک ایکشینج جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے کریش کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بلکل سٹینڈ سٹل ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نئی انویسمنٹ آ نہیں رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو انویسمنٹ ہے وہ نکل کر باہر جا رہی ہے ایسے حالات میں کون اپنا پیسہ لگائے گا کون اپنی انویسمنٹ کرے گا تو ایڈ دس مومنٹ اگر اگر ساری سیاست میں ساری پوائنٹ سکورنگ میں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے اگلی صبح تک حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور ایک دوسرے کو نیچہ گرانے میں لگے ہوئے ہیں اور رات کو جو ہے وہ وکٹری اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر اس کے بعد سو جاتے ہیں ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے نقصان ملک کا ہو رہا ہے نقصان عوام کا ہو رہا ہے اس لئے کہ اس تمام گفتگو میں ان تمام کاروائیوں میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پچیس کروڑ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کسی کو یہ فگر نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے کسی کو فگر نہیں ہے کہ کہاں پر کسی کو دوہ چاہیے کسی کو سکول چاہیے کسی کو روٹی چاہیے رانت اپکے کو کسی اپوزیشن کی جماعتوں کو پارلمنٹیرینز کو کسی کو یہ فکر نہیں ہے سب کو یہ فکر ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن والوں کو یہ فکر ہے کہ حکومت کیسے گرائیں حکومت والوں کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو کس طرح سے بند کریں چور کہیں ڈاکو کہیں بند کریں ان تمام معاملے میں اگر کسی کی پہلی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً وہ حکومت وقت کی آتی ہے کہ حکومت وقت ایسے حالات پیدا کریں ایسی باتیں کریں ایسے ایسا محول پیدا کریں جہاں پر ریکنسیلیشن ہو جہاں پر تمام جو کہ جیتی ہوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہی بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے کر ملک کے لیے کوئی کام کیا جائے لیکن غزب خدا کا کہ وزیر اعظم جب بھی بولتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں آخری جو ان کے تخریر ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد انہوں نے سب کو ڈاکو کہہ دیا چور کہہ دیا سب کو سب کو کرپ کہہ دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وزیر اعظم اگر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلان ڈاکو ہے فلان چور ہے تو اس چوروں کو پکڑے گا کون ان ڈاکو کو پکڑے گا کون اب کیا یونائیٹڈ نیشن کی فوج بلانی ہے کہ یہاں پاکستان میں بھئی اگر اگر یا تو ہمیں بتاؤ نہیں تو ہم تسلی سے سو جائیں گے کہ بھئی آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ چور ہیں ڈاکو لیکن جب آپ ہمیں بتا رہے ہو گئے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اپنے تو چوروں کو پکڑے گا کون بھئی وزیر اعظم ہی جب کمپلین کر رہا ہے تو پھر یہ ملک کے پچیس کرو لوگ کہاں جائیں گے آپ نے تو یہ کہہ کر بار بار یہ کہہ کر کے فلان چور ہے ڈاکو اور وہ آرام سے پھر رہا ہے تو آپ نے تو اس ملک کے لوگوں کی ہوپ جو امید ہیں اس کو آپ نے فارق کر دیا میں کوئی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن فارق کر دیا ہے ہم کس سے فریاد کریں کیا آپ کو پتا ہے اور آپ کچھ کرنی چکرے تو خدا کے واسطے وزیر اعظم صاحب بڑی مہدبانہ گزارش ہے کہ یہ چور ڈاکو جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسیمیلیوں میں پہنچا دیا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں خدا کے واسطے آپ ان سے بات کریں اور عوام کے لیے بات کریں اپنے لیے بات نہ کریں میں جانتا ہوں کہ آپ آپ کی ایگو آپ کی انہ بلکل سپریم ہے لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں ریفارمز کی بات کریں سب سے پہلے پہلے آپ اگر اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے الیکشن کے پروسس کو ایسا بنا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا اعتماد آ جائے کہ میرا ووٹ جدر میں ڈالوں گا وہیں سے نکلے گا اور میرا ووٹ زائے نہیں ہوگا آپ اس کے لیے الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے اور اس الیکٹورل ریفارم کے لیے آپ کو ان تمام جن کو آپ چھوڑ ڈاگو گہ رہے ہیں یہ اسیمنیوں میں موجہ جن کی ضرورت پڑے گی دوسری بات آپ یہ کریں خدا کے واسطے کہ دیکھیں اس ملک میں اس وقت تک بھلائی نہیں آسکتی آپ بھلے فرشتے لے کر آ جاؤ کیوں اس وقت تک بھلائی نہیں آسکتی جب تک آپ آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چپٹر انکلوڈ نہ کرو ملک میں ابھی پرابلم کیا ہے کہ وزیر آزم آتا ہے اوت اٹھاتا ہے کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ آئین میں اس کے کام کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں وزیر آلہ آتا ہے ملیکٹ ہوتا ہے آتا ہے اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ پرونچل گورنمنٹ کے سارے رولز آف بزنس لکھے میں آئین میں لکھے میں مسئلہ کہا آتا ہے جب آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی آدمی آتا ہے اگلے دن سے اس کو پتہ ہی نہیں اختیارات کی جنگ جنگ شڑ جاتی ہے مسائل آ جاتے کہ میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے اس لیے کہ آئین نے صرف چار لائنیں لکھ دی ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے اس چار لائنوں کو وزیر آلہ پرونچل گورنمنٹ اپنی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو پاکستان کے لوگوں کی دیلیزوں تک مسائل کے حل کو پہنچانے کے لیے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چپٹر انکلوڈ کرنا لازم ہے لازم ہے جس طرح سے وفاق کی حکومت کا وفاقی وفاق کی کو چلانے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کا چپٹر ہے صوبائی گورنمنٹ کا چپٹر ہے اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کا آئین میں ایک چپٹر انکلوڈ ہونا چاہیے اب یہ کرے گا کون آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں یہی اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے پارلیمنٹ اس وقت کر پائے گی جب آپس میں مل کر بات کریں گے یہ ہیں عوامی مسائل یہ ہیں عوامی ایشیوز جن سے پھر آپ ہیلتھ ریفارم کرو آپ جوڈیشری ریفارم کرو پھر آپ ایجوکیشن ریفارم کرو خدا کے واسطے دھائی کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں جن کی عمر اسکول میں جانے کی وہ اسکولوں سے باہر ہیں دھائی کروڑ کی آبادی والے دنیا میں ایک سو ایک سو پیسٹھ ملک ہیں جو کہ دھائی کروڑ سے کم کی آبادی کے یعنی ہم اس ملک میں جاہل بچوں کی ہماری جو تعداد ہے وہ ایک سو پیسٹھ ملکوں ملکوں سے بڑی تعداد ہے ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر فورٹی فور پرسنٹ اسٹنٹڈ گروہ تھے کہ بچے کے دماغ نہیں بڑھلا ڈیو ٹو نیوٹریشن اس کو پانی نہیں ملنا اس کو اس کو اس کو غزہ نہیں ملنی پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس ہمارے پاس پولیس ریفارم نہیں ہیں ہمارے پاس ایڈیوکیشن ریفارم نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ریفارم یہ وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں جو کے عوام کا جن سے تعلق ہے لیکن حکومت اور اپوزیشن اپنی لڑائی ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ابھی تو اس مہینے میں کے کیلینڈر میں مختلف ڈیٹس ابھی لگی ہوئی ہیں کہ بھئی فلا دن مظاہرہ ہوگا لڑائی ہوگی فلا دن جلوز نکلے گا لڑائی ہوگی تو دھائی تین سال ایسے گزر گئے اور اگلے پتہ نہیں دو سال بھی اسی چکر میں گزر جائیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کی حکومت اس طرح کی حکمرانی کے اوپر یہ بیوروکریسی تو ایک فائل سائن نہیں کرے گی ان کو نہیں پتا کہ بھائی آج ہم اس حکومت کی بات مانیں گے کل کو پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے ہم نے یہ ایڈمیسرشن چلائی ہیں آپ کو اعتماد دینا پڑتا ہے ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا نادر موقع تھا کراچی کی جو پارٹی ہے ایمکیم جس کے پاس سات سیٹیں تھیں سات سیٹیں ہیں ان کو وزیر آزم کو اعتماد کا ووڈ چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی تھیل میجورٹی ان کے پاس اس اعتماد کے ووڈ بالکل ان کو دیتے لیکن وزیر آزم سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب ہمارے شہر کی آبادی کم گندی گئی ہے اور آپ کی اس فیڈل کیابنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ اسی غلط آبادی کو انڈوس کر دیا ہے خدا کے واسطے آپ کے ہاتھ میں یہ کسی پرونچل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں وزیر آزم صاحب اس اس آبادی کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں فیڈل کیابنٹ کے ڈیسیجن کو آپ جو ہے وہ موطل کریں اور پانچ پرسنٹ آئین میں جو آڈٹ لکھا ہوا ہے اس آڈٹ کو کروا لیں کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا یہ تو اتنی مناسب بات تھی اور آرام سے وزیر آزم سے اس موقع پہ جبکہ وزیر آزم کو ایک ایک ووٹ چاہیے آپ کے پاس سات ووٹ تھے آپ یہ کام آسانی سے آرام سے کروا سکتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے وہی پرانی جو ہے وہ ڈیمانڈ لیس وہی پرانی تقریر یہ کام بھی یہ موقع بھی ہاں سے جانے دیا یہ موقع بھی ہاں سے چلا گیا اور کراچی کے لوگوں کی غلط آبادی کے اوپر انڈورسمنٹ جو ہوئی بھی ہے وہ غلط ہی رہ گئی ہے یہ بہت یہ بہت بڑا نقصان ہے کراچی کے لوگوں کا کراچی کی آبادی اگر صحیح گنیں گے تو کراچی کی سیٹیں پڑھیں گے کراچی کو پانی کا پانی زیادہ ملے گا کراچی کو پیسے ایجوکیشن کے زیادہ ملیں گے ہیلتھ کے زیادہ ملیں گے اور کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ اتنی پاپولیشن ہے کہ سندھ کی پاپولیشن کا آدھا انسان کراچی میں رہ رہا ہے کراچی جو جیتے گا پھر وہ سندھ میں حکمرانی کرے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو یہ موقع تھا یہ مسائل حل کر سکتے تھے پاک سردامین پارٹی لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہے ساری پارٹیاں فیل ہو گئی ہیں ہمارے پاس ہی اس شہر کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک پاکستان کے لوگوں کے حالات کو بدلنے کا فورمولا ہے ہم نے پریکٹیکلی شہر کو چلا کر دکھایا ہے جو کہ ایک سو بائیس ملکوں سے بڑا شہر ہے ہمارے پاس کام کی لیگیسی ہے ہمارے دامن پر کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ ہم پر الزام لگا سکتے ہیں ثابت نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس شہر اس کراچی جیسے شہر کو بنا کر دکھا ہے آج ہمارے پاس ہی ریفارم کا ایجنڈا پورا موجود ہے میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی کا ساتھ دیں انشاءاللہ اس ملک میں صحیح معینوں میں حقیقی معینوں میں تبدیلی جو کہ گھروں پہ لوگوں کے حالات چینج ہوں گے انشاءاللہ پاک سے زمین پارٹی ہی لے کر آئے گی آپ کا غوش اپیر ہم کوئیٹا میں انیس تاریخ کو جلسہ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ بڑی تعداد میں کوئیٹا کے جلسے میں انشاءاللہ ڈائی سال ہو گئے موجودہ حکومت کو اور ڈائی سال سے ہم آپ سبھی سن رہے ہیں کہ آپ وزیراعظم کو یہ بار بار مجھوہ دا مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پولیسی بنائیں موجودہ حکومت کی پولیسی کو سمجھ آتی کہ ڈائی سال تو ہو گئے ان کو کیا چاہتی کیا ہے حکومت کے کس طرح کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی پولیسی موجودہ حکومت کوئی سمجھ میں نہیں آتی شاید اور مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتی کوئی اس لیے کہ سب سے پہلی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے جب حکومت میں جب آ جاتے ہیں تو آپ جھگ جاتے ہیں آپ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں آپ لڑائی نہیں کرتے لڑائی تو اپوزیشن کرتی ہے یہاں تو حکومت خود سے لڑائی کے مواقع ہر دن لڑائی کے مواقع دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جیسے بھی لوگ ہیں وہ خود اس 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 روش سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک اس طرح سے لڑائی کر کے نہیں چل سکتا یہ باتشاہت نہیں ہے یہاں پر اس اس ملک کے جمہوری نظام کو چلانے کے لیے آپ کو ایک ایک انکلوزف پولٹکس کی ضرورت ہے جس سے ملک آگے چلتا آگے جاتا آپ کو قانون سادھی کی ضرورت ہے لیکن ویری انفورچنٹ کے اس ملک ابھی تک جو یہ حکومت یہ سروش پہ کہ وہ اپنے اپنے علاوہ سب لوگوں کو وہ چور کہتی ہے اپنے علاوہ سب لوگوں کو ڈاکو کہتی ہے جبکہ وہ سب لوگ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں جبکہ ہمارے بھی بڑے اترازات ہیں پی پس پارٹی سے بھی اترازات ہیں ہمیں پی ایم ایل این سے بھی بڑے اترازات ہیں لیکن دیفنیٹی آج ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسیمیلیوں میں بھیجا ہوئے ہم لوگوں کے ووٹوں کے قدر کرتے ہیں سرے بتائیے کہ انیس کو تو آپ کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں اٹھارہ کو ایمکیم نے سشتہ پارک میں اپنے یوم تاسیز کے جلسے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا کہ ہم ریوائیول کریں کہ کیا کہنا چاہیں گے کونسی ایمکیم کی بات کر رہے ہیں کس نے کونسی والی ایمکیم نے جلسے کا اعلان لسے آجھیوں پاکستان پاکستان کا یوم تعصیز تو تئیس اوگس نہیں ہے اٹھارہ مارچ تو الطاف حسین صاحب کی ایمکیم کا یومتتاسیز ہے اٹھارا یہ جو اٹھارہ مارچ ہے جو ایمکیم بنایتی تو طالت آپ حسین صاحب کی ایمکیم ہے یہ والی جو ایمکیم ہے یہ تو تھاکور بائیس تاریخ کو لے کرکے تھے دوہزار سولہ میں جو تھاکور لے کر گئے تو تئیس تاریخ کی صبح چھوڑے جب انہوں نے چھوڑا ہے تو 33 تاریخ کی صبح امکیم منی ہے تو ان کا یوم تاسیس تو 23 ہوگس ہونا چاہیے 18 مارچ تو امکیم علطاف حسین صاحب کی یوم تاسیس ہے تو یہ نہیں پتہ کیا لندن کی یوم تاسیس بنا رہا ہے پاکستان والی اگر لندن والی ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر پاکستان والی ہے تو ان کے تو یوم تاسیس جو ہے وہ ان کا تو یوم تاسیس جو ہے وہ 23 اوگس ہے تھاکور 22 تاریخ کو لے کر گئے تھے اور 23 تاریخ کو مکم پاکستان بنی ہے آپ بار بار تھاکر کے لے جانے کی بات گئے جس کو تھاکر لے کے گیا تھا وہ 23 کو چھوڑا وہ تو ہے ہی نہیں آجا مکم پاکستان تو پھر تو بنتی نہیں ہے اس کا مدلہ پہ یہ تو 23 کو بھی نہیں بنتی پھر تو 23 کو بھی نہیں بنتی اس کا مدلہ پہ بیرل نشتر پارک تو میں تو ہمارے گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے جب ہم جلسہ کرتے ہیں ایک باگ جناہ میں وہاں وہاں پارکنگ کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا